بسم اللہ الرحمن الرحیم فرازی اسلام کوئی چینل کی طرف سے السلام علیکم اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے جب اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کے وارث سلیمان نبی ہوئے تو وہ اللہ کی دربار میں دعا مانگنے لگے اے اللہ مجھے وہ مرتبہ تھا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے وہ دور ایک عجیب دور تھا لوگ جنات کالا جادو پہ زیادہ یقین رکھتے تھے اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لئے چڑن پرند ہوا جنات کو ماتحد کر دیا تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر اور نفرت اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تو آ کر اپنے موجزات دکھاتے تھے اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سبحج کر صحیح راستے پہ آ جاتے تھے اور اگر کوئی جن کسی انسان کے گروہ پر حملہ کرتا اسے نقصان پہنچاتا تھا تو آپ اس جن کو جنجیروں میں جکر دیتے تھے اور آپ کا تخت سزا اپنے کندو پہ اٹھائے فٹتے تھی آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے تو ویسے ہی آپ آسمانوں میں پرواز کر رہے تھے اتنے میں ایک جن آ کر آپ سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی زبیب بابل کے پاس جنات کا ایک روح انسانوں پہ ظلم کرتا ہے اور وہاں کے جن انسانوں میں خلول کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو تقلیب دے کر یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس گیپ کا علم ہے اور یوں انسان بھی سرات و مستقیم سے ہٹ رہے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان نے اس بات کو سنا تو آپ اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے تقبر میں رہنے والوں اللہ سے ڈرو وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقع تھا اس میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تختے کے چاروں طرف سے آ کر کہتے ہیں کہ اگر تو واقع سچا ہے تو ہمیں قیت کر کے دکھا تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی اسائن جنات کی طرف کرتے ہیں اور ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کر لوہا نکلتا ہے اور زنزیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ جنجیریں ہر اس جن کے گردن پر پڑتی ہیں اور وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی قدموں میں گر کر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی دعوت کا بیٹا سلیمان ہوں اور اللہ نے مجھے اس زبیبِ امن اور سلامتی کے لئے منتخف کیا ہے اے گروہ جن خبردار ہو جاؤ اس زبیبِ سزا نہ فیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنح کر دے گا یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی فہدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر سب کے سب امن محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے بے شک اللہ جسے چاہے اپنی خاص رحمت اور طاقت سے نواز دیتا ہے وہ ہر دعا کو سننے والا اور سب پہ کرم کرنے والا ہے اے اللہ اس پورے جہاں پہ اپنا کرم فرما اور ہر انسان کی دعا کو کبول اور مقبول فرما آمین سمامی